موسیقی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتا تھے کہ اپنے لئے کچھ رکھو اور مشکل وقت پر ان کے لئے بچا رکھنے کی حدایت خود رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہوئی ہے آن حضرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہلے میں بھی فی الحقیقت مشابعت کسی اور کو نہیں ممکن مشابعت تامہ میری مراد ہے جو ہی مشابعت ہوتی ہے جس سے خدا نے وعدہ کیا ہو کہ میں طرح قفیل ہوں اس کو ضرورت کیا بچانے کی کب رسول اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پر آئے کہ اب مجھے خدا دے تمہیں کچھ کروں ایک ایک لمحے کی ضرورت خدا کے ذمہ تھی اور آئندہ کے لئے بھی وعدہ تھے اب تک جو سیدوں کو مل رہا ہے خدا طرح کی فعل سے رزق جو مل رہا ہے اسی وجہ سے مل رہا ہے اور یہ آپ ہی کی برکت ہے جو اب تک جاری و آندہ بھی جاری رہے گی اللہ تعالی میں واقعی حقیقی سیدوں سے میں نے آپ کی سیدوں کی بات نہیں کر رہا بہر رحمت اور شفقت کا سنگل فرما ہے ان کی دینی دنیا وی ضرورتیں خوب پوری کی ہیں اور کرتا رہے گا تو جو خونی رشتے کی سعادت روحانی رشتے کے ساتھ مل کر پہنچتی ہے اس میں تو حضور علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قطع بات ہے کہ میں کفیل ہوں تیرے گا کوئی پرواہ نہیں تو یہ اصل حقیقت ہے میں کنمیٹ کروں میں اس بات کو اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناغب اللہ یہ موقع تھا کہ سب کچھ مٹا دے دو اور یہ اصل دین ہے یہ غلط ہے وہ مقام المصطفی تھا اور اس مقام کو غلط نہیں قرار دے سکتا کوئی فتح ہے یہ میں کہتا ہوں اس کے احترام کے خلاف ہے آمد ان ناس کی صورت کے لیے ان کی توفیق کے مدارف فتحے جاری نہیں ہیں مگر ایسا اس سے فتحہ نکالنے کہ ناغب اللہ مقامی مصطفی کو شریعت سے باہر نکلتا ہے یہ درست نہیں ناممکن ہے